آجیب بالکل میں اس وقت موجود ہوں پاکستان انسٹیٹیوٹ آف فیشن ڈیزائن میں جہاں پر یوم دفاع کے حوالے سے جو ہے ایک تقریب کا احتمام کیا گیا ہے جس میں تیس کے قریب جو ہے وہ مختلف ڈپارٹمنٹس کے بچوں نے یہاں پر شرکت کیا ہے اور پینٹنگز میں جو ہے وہ اپنی اپنے ہنر کو جو ہے وہ شو کیا گیا ہے ان کی طرف سے بقاعدہ طور پر اور خاص طور پر جو ہے وہ شہدہ ہیں ان کو خراج عقیدت اپنی پینٹنگ کے تھرو جو ہے وہ یہاں پر انہوں نے ان ان کی جانب سے شو کیا گیا ہے یہاں پر بھی ابھی بھی جو ہے وہ پینٹنگز بنای جا رہی ہیں اور تمام کی تمام جو پینٹنگز ہیں وہ یوم دفاع کے حوالے سے ہیں یعنی جو فوج ہیں ان کو خراج عقیدت جو ہے وہ بقاعدہ طور پر پیش کیا جا رہا ہے یہاں پر بھی ایک پینٹنگ جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بچی جو ہے یہ یہاں پر پینٹنگ بقاعدہ طور پر بنا رہی ہے تو اسی سے مزید بات کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے جو ہے وہ اس پینٹنگ میں آرمی فورس کو بھی بقا طور پر دکھایا ہوا ہے تو انہی سے مزید ان کی پینٹنگ کے بارے میں جانتے ہیں بیٹا آپ ہم لوگوں کو جو ہے وہ اس اپنی پینٹنگ کے بارے میں بتائیں کہ کیا بنایا آپ نے اور آپ کی پینٹنگ جو ہے وہ خاص طور پر کیا میسیج دینا چاہ رہے ہیں اس میں میں نے سپیشلی شو کی ہے کہ آرمی کے بارے میں جیسے آپ دیکھتے ہیں آرمی کی سکیم ہے اور آرمی کے پورٹ پر کھڑے میں ہم لوگ یہاں پر پلینز مظر آ رہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں آرمی آفیسرز کھڑے میں اور اوپر ایرو پلین میں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سموک نکال رہے ہیں گرینا وائر سازے میرے ڈیفنس ٹیکی سکیم شو کی ہے اور یہاں پر کلر سکیم ہو رکھی ہے کہ یہ لوگ جنگ جیت کر آئے ہیں اور ان کی جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جنگ جو بھی کر کر آئے ہیں ان کے ہاتھ میں گنز ہیں اور ان کے ہاتھوں پر بلیک سے لگاوا ہے بس ان کی یہ شو کی ہے کہ جنگ جیت کر آئے ہیں اچھا اب یہ بھی بتاؤ کہ کیا سوچ کے آپ نے یہ پینٹنگ بنائی ہے آج ہی کے دن کیا کوئی جو شہید ہوئے ہیں جو شہدہ ہیں ان کے لوہی کی ان کو کوئی میسیج کے تھو جو تھا وہ میسیج دینا چاہ رہے تھے آپ اگر دینا چاہ رہے تھے کیا میسیج آپ کی طرف سے دینا میں بس یہ کہنا چاہوں گی ہم اپنی آرمی کے بہت شکر گزار ہے کہ انہوں نے ہمارے لئے بہت کچھ کیا اور انہی کی وجہ سے آج ہم بہت محفوظ ہیں تو بس یہ کہنا چاہوں گی کہ پاک آرمی کی وجہ سے یہاں پر محفوظ ہیں اور انہی کو یہاں پر بقاعدہ طور پر اپنی پینٹنگز کے ذریعے وہ ٹریبیوٹ پیش کیا گیا ہے مختلف پینٹنگز بنا کر مختلف سکیچز ان کی جانب سے بنائے گئے ہیں جن کو کافی زیادہ یہاں پر سرہا بھی گیا ہے اور خاص طور پر ان کی جانب سے یہ بھی کہنا تھا کہ پاک آرمی کی ہی وجہ سے آج ہم ایک ازاد ملک میں ازادانہ طریقے سے رہ رہے ہیں